اسلام علیکم میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز اور آج ہم آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آخر ایسا کیا ہوا کہ حکام کی جو ہے لینے لگ گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور وہاں کیا ایسا ہو گیا ہے کہ ان ڈی ایم اے کی ٹیمیں بھی وہاں پہنچ گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ لوگوں کے کرونا ٹیسٹ کیوں کرائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس گلزار احمد اس کے اہل خانہ جسٹس اجازل احسن اور دیگر کے جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ کیسے آئے ہیں ان سارے معاملات پر آج ہم آپ کو یہ ویڈیو میں تفصیلات بتائیں گے اس کے لئے آپ کو ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہوگی تب ہی جا کر آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہو سکیں گے ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں جو ہے چیف جسٹس کے نائب قاسد کا جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا گیا تھا ابتدا میں وہ مشکوک آیا مگر بعد میں جب دوبارہ وہ ٹیسٹ لیا گیا تو اس میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئیں اس پر یہ ٹیسٹ جب مصبت آیا تو اس پر حکام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اس پر چیف جسٹس گلزار احمد اور ان کے اہل خانہ کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کرایا گیا اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اجازال احسن کا بھی کرونا ٹیسٹ کرایا گیا ہے جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ٹیسٹ جو ہے ان کے منفی آئے ہیں اور اللہ نے ان کو کرونا سے محفوظ رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس کا پورا سٹاف ہے سپریم کورٹ میں اور چیمبر میں جو سٹاف ہے اور لیبریری میں جو چیف جسٹس کو اسسٹ کرتے ہیں اور اسی طرح جو گمرہ حدالت میں ان کے آس پاس بیٹھتے ہیں ان سب کے بھی کرونا ٹیسٹ کرائے گئے ہیں اور وہ بھی انقریب جو ہے ان کی رپورٹ بھی سامنے آ جائیں گی ڈبل اینی اس کو ذرائع نے بتایا ہے کہ بائیس سے زائد افراد ہیں جن کا جو ہے کرونا ٹیسٹ کرائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس نائب قاسد کا ٹیسٹ مصبت آیا تھا اب اس کے اہلے خانہ کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کرائے جا رہا ہے جبکہ اس نائب قاسد کو جو ہے وہ کرنٹینہ کر دیا گیا ہے اور انہیں پولی کلینک میں آئیسولیٹ کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے اس وقت سپریم کورٹ میں صورتحال یہ ہے کہ انڈی ایم اے کی بہت ساری گاڑیاں سپریم کورٹ کے باہر پہنچ چکی ہیں اور وہاں پہ اب جو ہے وہ جو ہے پوری عدالت میں جو ہے وہ سپریم کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ڈبل اے نیوز کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے چیمبر سے لے کر جو ہے وہ تمام چیمبر میں یہ سپریم کیا جائے گا اس کے بعد جتنے کمرے عدالتیں ہیں اور خاص طور پر کمرے عدالت نمبر ایک جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور پرابلم تو یہ بھی ساتھ آ رہا ہے کہ اس کمرے عدالت میں بہت سارے وقلہ اور سائلین بھی موجود ہوتے ہیں اور چونکہ پچھلے دنوں سے یہ سماعت بھی جاری ہے تو اب خرچات یہ بھی ظاہر کیے جاری ہیں کہ ان سماعتوں کے دوران جو لوگ بھی وہاں پہ آتے رہے ہیں اور وقلہ جو موجود رہے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ کے کمرے عدالت نمبر ایک میں جو ہے کم و بیش اسی سے نوے بندے کی جو ہے وہ بیٹرے کی گنجائش ہے اور اگر کھڑے ہونے کا معاملہ دیکھا جائے یا زیادہ حساب دیکھا جائے تو اعتدار اس سے بھی بڑھ جاتی ہے تاہم چونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی جو ہے وہ حفاظتی جو ہے اقدامات کر رکھے تھے اور اس حوالے سے لوگوں کو بھی تاقید کی جاری تھی کہ وہ فاصلہ رکھیں اور اس معاملے سے جو ہے اتنے تحفظ کے اقدامات کے باوجود بھی جو ہے اور یہ کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مصبت آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نائف قاسد کے پاس چیف جسٹس کے سیکریٹری کا ٹیسٹ کرایا گیا پھر پر پرائیوٹ سیکریٹری کا ٹیسٹ کرایا گیا اس کے بعد اب ان کے جو ہے باقی جتنے بھی ان کے ملازمین ہیں اور باقی جتنا عملہ ہے اب وہ باری باری ان سب کا ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے اب اس حوالے سے یہ بھی سپریم کورٹ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اب ان وقلہ اور ان سائلین کی فرستوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جو اس دوران سپریم کورٹ میں موجود رہے ہیں اور کیسوں کی سماعت کے دوران دلائل دیتے رہے ہیں یا کسی نہ کسی طور پر ان کی عام دورخت رہی ہے اس میں صرف جو ہے عملہ ہی نہیں سائلین ہی نہیں وقلہ ہی نہیں اس میں ایک بڑی تعداد میں پولیس والے بھی ہوتے ہیں حساس ادارے کے کچھ حلقار بھی جو ہے وہ عدالت کی معاملت کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر عملہ بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے عدالت کا اپنا سٹاف بھی موجود ہوتا ہے اس کے طرح اس سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتابیں جو یعنی درخواستوں کے جو بائنڈنگ شدہ کتابیں ہوتی ہیں وہ کاپی ہوتی ہیں وہ لانے والے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیبریری سے جو کتب کی فراہمی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے جو ججز کے اردلی ہوتے ہیں اور جو پیچھے سر پہ ان کے بائی آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی جج کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے میڈیا سے یا کوئی ان کی کوئی ٹاک آ رہی ہوتی ہے تو ان کے پیچھے جو ہے ان کے خاص جو اردلی ہوتے ہیں نائب قاصد ہوتے ہیں اور وہ پیچھے نظر آتے ہیں تو وہ بھی اب چونکہ یہ ججز کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ان کا اسی طرح جو ہے وہ ان کا ہر وقت ان کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں اور دوسری جو ضروریات ہوتی ہیں ججز کی اس میں بھی معاملت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے حکام کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ کرونا وائرس کا معاملہ سپریم کورٹ میں کچھ زیادہ نہ بڑھ جائے اس حوالے سے حفاظت دیکھنا مات کے لیے جو ہے انڈی ایمی کی ٹی میں پہنچی ہیں اور اس حوالے سے آپ جو ہے سپریش شروع کیا جا رہا ہے سپریش میں جہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں بہت سارے بلاکس ہیں کہیں ججز بلاک ہیں تو کہیں پولیس کا ایک جگہ کا ٹائن کیا ہوا ہے وہاں پولیس حکام رہتے ہیں کہیں پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان بار کانسل کا بھی دفتر ہے ایک طرف سپریم کورٹ بار کا آفیس ہے ایک طرف پریس اوسییشن آپ سپریم کورٹ کا بھی آفیس ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صوبائی دفاتر بھی موجود ہیں وہاں پہ سندھ کا دفتر علیتہ ہے کے پی کے کا علیتہ ہے پنجاب کا علیتہ ہے اسی طرح بلوچستان آفیس کا علیتہ ہے وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرلز جو ہیں وہ اور یا دیگر ان کا جو ہے اسیسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز ہیں یا اڈیشنر ایڈوکیٹ جنرلز ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو پریسوسیشن آف سپریم کورٹ کے کمرہ ہے اس میں بھی بڑی تعداد میں مختلف میڈیا ارکان موجود ہوتے ہیں جن کا مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ مختلف اخبارات سے تعلق ہوتا ہے اور وہ کوریج کے لیے وہاں سپریم کورٹ میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کمرہ عدالتوں میں آتے جاتے ہیں اب سلسلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کمرہ عدالت میں کام کرنے والے نائب قاسد کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اس وقت سے صحافیوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کیونکہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں رش میں زہری بات ہے جہاں دیگر لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں صحافی بھی موجود ہوتے ہیں اب ان کے لیے بھی کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے ان کو بھی اس معاملے میں اپنا خیال رکھنا ہوگا اور اب جو ہے بینچ نمبر ایک سٹاف چیمبر سٹاف لیبریری سٹاف کا بھی ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو دیگر معاملات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے ترجمان نے بھی جو ہے بزار جاری کی ہے اس نے بتایا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ نائب قاسد بھی یہ مصبت آیا تھا تہا ماہ اب جو ہے اس کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے مگر کیا اس کے آئیسولیٹ کرنے سے معاملات حل ہو جائیں گے اس حوالے سے ہمیں تمام تر معاملات کا جائزہ لینا ہوگا باقی لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ کرونا وائرس جتنے لوگ قریب جاتے ہیں اس بندے کے جس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے تو یہ وائرس ان سے تیزی سے آگے یہ پھیلنے پھیلتا ہے اور اسے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور اس طرح یہ سسلہ چلتا ہے جیسے ایک باہر کی دنیا میں جو ہے آپ نے سنا ہوگا ایک خاتون جو ہے اس کو یہ وائرس جو ہے لگا ہوا تھا وہ چرچوں میں بھی گئی جہاں جہاں گئی وہیں سے وائرس لوگوں کو لگا ہے اور لوگوں کے لئے مسئلہ پیدا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ انفیکٹ ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ عبادت گاؤں میں تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح لوگوں کے انفیکٹ ہونے کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے اسی طرح عدالتوں میں آنے جانے بیٹھنے اور ایک ہی جگہ بے چونکہ وہاں پہ فاصلہ رکھنے کے باوجود بھی اب کسی کو کیا پتا کہ کس کرسی پر کون سا متاثرہ مریض بیٹھا رہا ہے اس سے بھی کرونا ان کو لگ سکتا ہے اس حوالے سے جو ہے سپریم کورڈ نے جو ہے وہ افاظت اقدامات کرتے ہوئے جو ہے وہ سپریہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جہری بات ہے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اتنے سارے بلاکس ہیں اب وہاں بھی سپریہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے دفاتے رہے ہیں پھر ان کے درمیان کوریڈورز ہیں پھر وہاں پہ جو ہے وہ اوپر چیمبرز بھی ہیں پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے عملے کے لیے جو ہے بیٹھرے کے تضامات ہیں جو ہے مہمانوں کی گیلریاں بھی ہیں اور بہت سارا کچھ ہے وہاں سب جگہ پہ اب یہ سپریہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے آنے والے دنوں میں اب یہاں کیا ہونے جائے گا ہونے جا رہا ہے اللہ بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ کوئی اس کے لیے ہمیں اچھی خبر سننے کو مل سکے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس والے پہ ڈبل اے نیوز نے برابر اس پہ جو ہے وہ نظر رکھی ہوئی ہے جیسے جیسے معاملات سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ابھی جو تازہ ترین جو صورت اللہ ہمارے سامنے آئی تھی وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے جس میں اب یہ جو ٹینشن تھی کہ چیف جسٹس کو چونکہ وہ وہاں موجود تھے وہ نائب قاصد انہی کے تھے تو یہ خطرہ تھا یہ تحافظات تھے کہ کہیں چیف جسٹس بھی اس جو ہے کی لپیٹ میں نہ آئے ہوں شکر ہے الحمدللہ کہ وہ اللہ تعالی نے چیف جسٹس کو اس میں محفوظ رکھا ہے وہ بھی محفوظ ہے ان کے اہلے خانہ بھی محفوظ ہے جسٹس اجاز الہیسن اور دیگر جو ان کے ساتھ ججز بیٹھتے ہیں سننے میں اطلاعات یہی آ رہی ہے کہ ان کے ٹیسٹ بھی جو ہے وہ منفی آئے ہیں اور ان کو اس وقت کرونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے آنے والے دنوں میں آپ جو مزید بے شرفت ہوگی جو بزید تفصیلات ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور حکومت اور صوبائی سطح پہ اپنے اپنے طور پر اس والے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں لاغ ڈون بھی جو ہے وہ پنجاب اور سندھ اور دیگر جگہوں پہ بڑھا دیا گیا ہے اور اب لوگوں کو کافی ساری دکانے بھی کھول دی گئی ہیں اور لوگوں کو صرف حفاظ تھی اقدامات کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار چلانے کی اجازت بھی دی گئی ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈبل اے نیوز دوستوں کو بھی شیئر کیجئے اور اس پہ کمنٹ بھی بھیجئے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی بہت شکریہ